آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بہت اچھا نسکہ بال کمزور ہوکا ٹوٹ کر گرنے کے لئے جو کہ بہت ہی لوگ پریشان ہیں آج ان کے لئے بہترین نسکہ میں لے کر آئی ہوں جو کہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے بال ٹوٹنے سے گرنے سے بچ جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلڈی امبری ٹیپس تو جیسے کہ بال ٹوٹ کر گرنا بہت زیادہ اورتے ہیں اور مرد پریشان ہوتے ہیں تو ان کی بڑی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سار میں جب خوشکی ہو جاتی ہے تو اسے جو ہے بال ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یا نزل زکام کی وجہ سے بھی بال ٹوٹ کر گرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس طرح یہ کا استعمال کی جائے گا میری ویڈیو کانٹیکٹ دیکھے گا سنیے گا تاکہ آپ کو بہت زیادہ جلد فائدہ ہو جائے آپ کے بال جو مضبوط ہوں گے اور کمزور جو ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی سر کے درد وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھے کارامر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قدرت نے ہمیں چیزیں دی ہیں تو ان کا ہم کیوں نہ فائدہ حاصل کرے اور بعض لوگ بہت زیادہ شیمپو استعمال کر لیتے ہیں اس سے بھی بالوں میں جو کمزوری آتی ہے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے جو شیمپو بعض لوگ بچیں بدلتی رہتی ہیں تو ایسا وہ بھی نہ کریں بار بار شیمپو نہ بدلیں اگر آپ کو ایک شیمپو کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ ہی استعمال کریں تو اس کے بعد اگر آپ کو شیمپو استعمال بھی نہ کریں تو یہ میری دوائے کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو شیمپو کے بھی زورت پیش نہیں آئے گی تو اس لیے کہ بعض لوگ بہت زیادہ بچیں بہت زیادہ تیل وغیرہ ایسے سے ان اس کے استعمال کر لیتے ہیں جس سے فنگس شروع ہو جاتا ہے بالوں میں اور بالوں میں دانیں نکلنا شروع ہو جاتا ہے سر کے اندر جسم جلد ہوتی ہے سر کے اندر بہت زیادہ باریک باریک دانیں اور اس میں خجلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ خجاتے تو زخم ہو جاتے ہیں زخم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ آگے جا کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ بالوں کو جب کمزور ہو جائیں تو آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے اس کے استعمال کرنا ہے آپ کے بال جو کمزور ہیں وہ آپ کے مضبوط ہو جائیں گے توٹنے سے بچیں گے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم نے کیا چیزوں کا استعمال کرنا ہے میرے بتانے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو مجھے بتا دیا کریں جیسے مجھے پتا چلے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کا مرض کتنا پرانا ہے جیسے ڈاکٹر کو دکھایا کریں بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ بچیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے آپ مجھے تفصیل سے لکھا کریں اور اس کے بعد جو اسے شوگر ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں اب ایسی چیزیں نہ بتاؤں جس میں شوگر کے لوگ استعمال کریں تو ان کی شوگر جو ہے ہائی ہو جائے جس میں شوگر کے کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی میں بتاؤں گی جس میں شوگر جو لوگ ہے اب استعمال چیزیں نہ کریں تو ایسی جو بہت زیادہ مسلم سائل آپ کے آتے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو دیکھیں اپنے پریشانی کو دور کیجئے آج کے لائی ٹارگٹ کم از کم ایک ہزار ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بچی ہیں بالوں کو لے کر پریشانی جیل رہی ہیں اگر آپ میرے مزین اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجھے ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بو پیج اور گروہ باجبرمی لکھ کر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور خواتین جو بہت زیادہ پریشان ہے اس کو بھی میں نے ان کی پریشانی کو بھی دور کیا ہے فیس بو پیج جس کا باجبرمی لکھ بنایا ہے جو کہ خواتین جا کر اپنے مسئلے جو پریشانی ہیں وہ اپنی دور کر سکتے ہیں اس کے لئے کر اور مزید رہنمائی کے لئے ویب سیٹ کریں میری ویب سیٹ ہے باجبرمین ڈوٹ کوم تو چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ٹماتر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر آپ کے گھر میں آتے ہیں اور جب سستے ہو جائیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لوگوں کو تو بہت زیادہ لوگ سیو بھی کر لیتے ہیں ٹماتر کا استعمال اس میں اپنے کرنا ہے اور بہت ہی ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہے ٹماتر ویسے ایک سوال آیا تھا اس میں میں بتاتی ہوں کہ ٹماتر جو سوال کا جواب ہی مجھے فیڈ بینگ میں بتائیے گا کہ اس یہ ٹماتر پھل ہے یا سبزی ہے اس کا مجھے ضرور جواب دیجئے گا میں آپ کو پھر آپ کو بتاؤں گی اس کا صحیح جواب کیا ہے کہ ٹماتر پھل ہے یا سبزی ہے اور اس کو ہمیں سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں مگر یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے گا تو یہ آپ کے لئے ایک سوال ہے آپ نے مجھے فیڈ بیک میں اس کا جواب ضرور دینا ہے تو پھر میں آپ کو صحیح بتاؤں گے کہ یہ ہمارے لئے پھل ہے یا سبزی ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ٹماتر کے بیج پیسے ہوئے لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ٹماتر کے چھلکے یہ آپ نے لینے ہیں اور آپ نے کسٹ رائل جو ہے وہ آپ نے لینے ہیں جو ہے مائیڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد جو ہے ادھرکہ آپ نے ایک کنچ کا ٹکڑا لے لینا ہے تھوڑا سا آپ نے ادھرکہ کی جس ہے تھوڑا ٹکڑا آپ نے ادھرکہ توڑ کر جو ہے آپ نے چھلکہ اتار کر یہ آپ نے ادھرکہ اس میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میتھی دانا جو آپ دیکھ رہے ہیں میتھی دانا جو ہے ہمارے بالوں کے لیے سونا ہے اور یہ بہترین ہے میتھی دانا اس میں آپ نے میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کو پنسار کے دکان سے سانی سے مل جائے گا تو میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کلونجی جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے موت کے علاوہ ہے اس کا ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج موجود ہے میتھی دانے کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے بال چھڑ بال چھڑ یہ آپ کو بھی پنساری کے دکان سے مل جائے گا یہ بال چھڑ ہمارے بالوں کے لیے بہترین فائدے مند ہے اور یہ جو ہے آپ نے اس کو بھی گھر لاکر سافت سرہ کر کر اس کا استعمال میں لانا ہے میں بتاؤں گی آپ نے کیسے کرنا ہے بال چھڑ آپ نے لینی ہے اور تل کے بیج آپ نے لینے ہیں تل کے بیج لے کر آپ نے ہم وزن ہی ساری چیزیں لینی ہیں اور اس کو آپ نے پکانا ہے پکانے کے بعد پھر آپ نے اس کو بالوں میں لگانا ہے تو اس میں آپ نے زیتون کا تیل بھی آپ نے استعمال کرنا ہے زیتون کا تیل بھی آپ نے تھوڑا کونٹیٹی بڑھا دیجئے گا تاکہ کونٹیٹی جو بڑھائیں گے تو اس میں جو آپ کے تیل میں آپ کے چیزیں پاک جائیں گے سانی کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے جو اس نے میں نے بتایا یہ آپ نے ہم وضع لے کر اس کو آپ نے تیل کے اندر پکا کر رکھ لینا ہے چھان کر رکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ نے بالوں کے جڑوں میں کھول کر کر لگانا ہے آپ یقین جانے آپ کے بال جو کمزور ہو گئے ہیں وہ بلکہ مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کے بال ٹوٹنے سے بچیں گے یہ بہترین اس کا ہے بہت ہی کار آمن اور بہت ہی تجربے سے گزران اس کا ہے آپ نے تیل کے اندر پکا کر جو آپ چھان کر رکھیں گے تو اس میں بہت اچھی خشبو بھی آئے گی اور آپ کے بالوں میں جواب لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزرٹ بھی ملے گا تو یہ آپ نے کونٹیٹی کا خیار رکھنا ہے جیسے میں نے بتایا سب چیزیں ہم وزر لے کر اور تیل ذرا تھوڑا بڑھا لیجئے گا تاکہ یہ چیزیں آپ کی آسانی سے پک جائیں تو اگر آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو یہ خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں آپ نے روزانہ اپنے بالوں میں لگانا ہے گرمی ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں سردی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے میرا نسکہ استعمال کرنا ہے آپ یقین جانے آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے اور آپ کے بال بھی مضبوط ہو جائیں گے اس میں میرے نسکہ کو استعمال کر کے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا نسکہ کیسا رکھا اور میرا سوال کا جواب زور یاد رکھنا ہے کہ یہ پھل ہے یا سبزی ہے آپ نے مجھے ٹماتر کی بھی بتانی ہے تو دعا میں زور یاد رکھئے گا رمضان شریف کا مہینہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت رحمت و برکتوں کا مہینہ بہت بہت آپ کے لئے جو خوشیاں لائے ہیں آپ کے لئے بیماری دور کرنے کے لئے یہ مہینہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو فرض ادا کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ کی بیماری دور ہوتی ہیں آپ کو سواب ملتا ہے اور آپ کی جو ہے پریشانییں دور ہوتی ہیں دعائیں لیں دین دوسروں کو بھی دعائیں کہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں میں پتہ نہیں کس کی آمین میں اللہ تعالی ہمارے بیڑے پار کر دے تو ضرور دعا کیجئے گا انشاءاللہ زندگی رکل میں تینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اعلانے کے بعد